ویویک آپ ابھی کے جو حالات ہیں لیول آف الیلرٹنس کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ تو گراؤن پر ہیں وہ یہ ہے کہ اوڈسا میں جو یوکرین کے ٹروپس ہیں جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت مضبوط ہے بلکل صحیح کا آپ نے ایک ڈراؤن اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی روس نے کل لات میں بارہ بجے کے اسپاس اس کو یوکرین کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کیا گیا کہ ان کے ڈیفنس سسٹم نے اس کو مار گرایا لیکن نسان یہ بات ماننی پڑے گی کہ اوڈسا میں یوکرین کی جتنی بھی استطیق مجبوط ہو لیکن روس کے سامنے وہ ناکافی ہوگی کیونکہ یہاں سے کچھ نوٹیکل مائلز کی دوری پر بلیک سی میں روس کی وہ بارسپ موجود ہیں وہ ڈیسٹرائر موجود ہیں جو کسی بھی بڑے دیش کی میں تباہی لاسکتے ہیں یوکرین میں جو آپ دیکھ رہے ہیں تباہی جو سروعاتی جو چوبیس فروری سے سروع ہوئی تھی وہ ماتر ٹیلر بھر ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے ماریو پول ڈونا باس خاربی جیسے علاقوں کو کیسے برباد کیا ہے روس نے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اب ساؤتھ یوکرین کا یہ اوڈیسا سہر جو پورٹ سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے بلیک سی کی یہاں سے سروعات ہوتی ہے اجوب سی کا سہر جہاں پہ اجوب سی ہے ماریو پول ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بلیک سی پہ اوڈیسا سٹی ہے تو اس اوڈیسا سٹی کو اب ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے آپ میرے ساتھ بنن رہی ہیں میرے پاس ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اوڈیسا کے حالات کو لے کر زیلنس کی پریشان ہے کئی دشکوں کے بعد اوڈیسا کے پورٹ سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے زیلنس کی نے کہا ورلڈ وار ٹو کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا زیلنس کی نے کہا اوڈیسا پورٹ سے یوکرین کا پچاسی پرسنٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے انفرمیشن ہے یہ تیروں بریکنگ اور تیروں شوٹ کے ساتھ ایک کوئک ریاکشن میں سمیرا سے لینا چاہوں گا سمیرا یہ جو حالات وہاں پر بن رہے ہیں کیا یہ سمجھا جائے کہ یوکرین جو اب نیکسٹ آن سلوٹ ہے اوڈیسا پر رشیا کا وہ جھیل سکتا ہے آردے پرپیرڈ ویل اناف کیونکہ آپ تو وہاں سے لوٹی ہیں نشانت جیسا کہ ابھی ویویک بھی کہہ رہے تھے کتنی بھی تیاری ہو یوکرین کی وہ رشیا کے سامنے روس کے سامنے ان کی تیاری ناکافی ثابت ہوگی آخر کار اور اوڈیسا کو دیکھیں اوڈیسا کو شروعات میں ہی جب حملے شروع ہوئے تھے روس کی طرف سے یوکرین پر تب بلکل شروعات میں بہت تابر توڑ حملے اوڈیسا پر کی گئے تھے لیکن بیچ میں پھر ایک فیز آیا جہاں پر اوڈیسا پر اتنا زیادہ حملہ نہیں کیا گیا روس کی طرف سے کیونکہ تب وہ میکولیو اور کھیرسون کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے یعنی ان پورے علاقوں کو جب اپنے قبضے میں پوری طرح سے لے لیا ہے میکولیو جو یہاں سے صرف ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد اب روس کی طرف سے تیز حملے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر گراؤنڈ فورسز آتی ہیں ٹھیک ہے سو میرا بری رہی ہے میرے ساتھ ویویک میں آپ کو زیادہ دیر تک وار زون میں نہیں hold کر کے رکھنا چاہ رہا ہوں thank you very much brilliant reporting اور any which way ہم آپ کو یہاں پر نیوز روم میں بھی miss کر رہے ہیں but whatever you're doing there is incredible again